ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حکیم صنع اللہ آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کرتا ہوں پہلے آپ یہ نسخہ سماعت فرمائیں اور بعد میں میں اس نسخے کے جو فوائد ہیں وہ بیان کروں گا نسخہ سماعت فرمائیں کہ پوست اندرون بیری یہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے نا اس کا جب یہ پوست اتارا جاتا ہے یعنی چھلکا اس کا اتارا جاتا ہے جسے ہم سرائی کی زبان میں چھوڑا بھی کہتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے جو نرم ہوتا ہے یہ موٹے کاغذ کی طرح ہوتا ہے تو وہ چھلکا مراد ہے یعنی بیری کے درخت کے جو چھوڑے اتارے جاتے ہیں چھلکے اتارے ان کے اندر والا جو چھلکا ہے یہ چھلکا لینے ہے اور پوست اندرون کچنال یہ کچنار یا کچنال یہ بھی وہی چھلکا لینے ہے اندر والا چھلکا اور پوست بیرون آڑو جو ہم آڑو کھاتے ہیں اس کے اوپر جو چھلکا ہم اتار دیتے ہیں یہ چھلکا مراد ہے یہ آپ نے بیس بیس گرام لینے ہے اور چاکسو نرکچور منڈی بوٹی برہم ڈنڈی سعد کوفی پرسیاو شان سندل سرخ سندل سفید یہ جو چھوٹی لیچی ہوتی اس کے دانے اندر والے جو دانے ہوتے ہیں چھلکا نہیں لینا صرف دانے دانے اور یہ کالی میرچ سر پھوکا یہ ساری چیزیں دس دس گرام ہیں بکڑا یہ پانچ گرام ہے اور چریتا جو نیپالی ہے یہ چالیس گرام ہے ان تمام یہ دواؤں کو کوٹ کر ہم یہ پاڑر تیار کر لیں گے تو یہ پاڑر تیار ہوگے دواؤ بھی تیار ہوگی اب یہ خوراک جو ہے نا یہ چائے والا یہ جو چمچ ہے یہ صبح اور شام یعنی دو وقت لینے ہیں اچھا یہ پانی سے لے لیں یا کسی یہ شربت و ناب وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی کوئی بھی آرک جو مصفی خون ہے یہ شربت مصفی خون ہے اسے بھی لے سکتے ہیں یہ اچھا اس نسخے کا نام میں نے مصفی شاہ اس لیے رکھ دیا کہ جتنے بھی خون صاف کرنے والے نسخہ جاتے ہیں نا یہ ہے کہ یہ قوت ناقلہ کے فیل کو تیز کر کے یہ جسم کے جتنے بھی تمام فاسد مواد ہوتے ہیں ان کو یہ نکال باہر کرتا ہے جس سے خون صاف ہو کر صالح بھی بن جاتا ہے اور اپنے بہترین قمام اور رنگت پر آ جاتا ہے اندرونی بیرونی زخم ہیں السر ہیں یا پھوڑے پھونسی وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر جو چھائیاں آتی ہیں رنگت پر رنگت کی جو سیاہی پیدا ہو جاتی ہے یہ ختم ہو کر یہ سرخی پیدا ہو جاتی ہے خصوصا حمل کے دنوں میں یہ عورتوں کے چہرے پر آنکھوں پر جو یہ ہلکے پڑ جاتے ہیں چھائیاں پڑ جاتی ہیں تو رخصار ان کے کالے ہو جاتے ہیں یہ ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں یہ ہاتھ پاؤں چہرے پر جو ورم آ جاتی ہے تو یہ دورانے حمل یہ جو اپنا پھوڑے پھونسی کی شکایت ہوتی ہے اس سمیت دیگر جتنے بھی شکایت پیدا ہوتی ہیں یا جن عورتوں کے بچے خون کی خرابی اور پھوڑے پھونسی کی وجہ سے مر جاتی ہیں اس صفوف کو دورانے حمل استعمال کرنے سے یہ تمام فساد خون جو ہوتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اور بچے بھی اور ماں بھی یہ فساد خون سے بلکل محفوظ رہتی ہے اس کے علاوہ یہ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ پوڑر بہت بڑی نعمت ہے اور شگر کو لب لبا کی اصلاح کر کے یہ کم کر دیتا ہے یہ لب لبا کی اصلاح کرتا ہے شگر کم ہو جاتا ہے اور شگر جو دواؤں کے استعمال سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ مثلا عام طور پر یہ دائیں حصے کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کھچاؤ ہوتا ہے پٹھے کی خرابیاں یعنی کوئی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس پوڑر کے استعمال سے وہ خرابیاں کتن دور ہو جاتی ہیں اور شگر کا مریض اس پوڑر کا استعمال یہ کرتا رہے تو شگر کے زخموں سے بھی یہ محفوظ رہتا ہے اور یہ پوڑر آتوں کو بھی نرم رکھتا ہے جس سے حضم کے نظام سے لے کر پشاپ پخانے کے اخراج تک کا جو نظام ہے اس نظام کو یہ درست کر دیتا ہے اور شگر کے مریض کی جب نظر کمزور ہونے لگے یا پھٹنے لگے تو اس پوڑر کے استعمال اس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے وہ اس پوڑر کو ضرور استعمال کرے کالے پلے یرکان کے جو مریض ہیں ان کے لئے بھی یہ لا جواب طوفہ ہے اور فالتو سفرا کو یہ خارج کر دیتا ہے دل کی دھڑکن ہو گھبرات ہو اس سے یہ ختم ہو جاتی ہے اور پشاپ کی جلن وغیرہ بھی اس سے ختم ہوتی ہے گرمی کی زیادتی سے جب خون جلنا شروع ہو جائے اور تازہ خون بننا بند ہو جائے تو یہ پوڑر اپنے مشینی عامل سے جگر کے فیل کو درست کر کے اپنے کام پر لگا دیتا ہے گویا کہ یہ جگر کو کان سے پکڑ کے یہ ساف ستھرا خون بنانے پر مجبور کر دیتا ہے اچھا یہ پوڑر بیماروں کو تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے تو جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس پوڑر کو کبھی کبھی استعمال اس کا کر لیا کریں تاکہ چھوٹی موٹی جو اندرونی خرابیاں ہوتی ہیں وہ جو ابھی تک زہر نہیں ہونے پر وہ بھی ختم ہو جائیں گویا کہ یہ حفظ ما تقدم کے طور پر اس کو استعمال بھی کرتے رہنا چاہیے بس دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو اور تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو شفایہ کاملہ عجلہ مستقلہ مستمر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ